بھارتی ریاست 36 گڑھ کے الہدگی پسندوں نے کشمیریوں کی حمایت کا اعلان کر دیا الہدگی پسندوں نے بھی آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کے بعد بھارتی حکومت کے اقدام کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے الہدگی پسندوں نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی تحریک آزادی کی مکمل حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرٹیکل 370 بی جے پی اور انتہا پسند تنظیم آر ایس ایس نے مل کر ختم کیا مودی سرکار نے آرٹیکل 370 کو ختم کر کے مقبوضہ جمعہ کشمیر اور لداخ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بھارتی یونین میں شامل کر لیا تھا پاکستان چین اور ترکی سمیت دنیا کے کئی ممالک نے بھارتی اقدامات کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے مودی سرکار کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا غیر ملکی میڈیا نے بھی مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کی جانب سے سب اچھا ہے کا راگلاپنے کا بھانڈا پھوڑتے ہوئے نہیتے کشمیریوں پر بھارتی فورسز کے مظالم کی ویڈیوز شیئر کی مودی سرکار کے فیستے کو نہ صرف دنیا بر میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ خود بھارت کے اندر سے بھی آرٹیکل 370 ختم کرنے کے فیستے کو غیر آئینی قرار دیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں تینات انتظامیہ کے سینئر حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ مظاہروں کی بڑتی شدت کے باعث بھارتی فوجی اداروں کی گبرہات بڑھتی جا رہی ہے وادی گیر پابندیوں کرفیو لاک ڈاؤن کے باوجود بھی پانچ سو سے زائد مقامات پر بھارت مخالف مظاہرے ہوئے اہدے دار نے کہا کہ کشمیریوں کا غصہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اگر پابندی ہٹائیں تو مظاہروں میں بھی بہت زیادہ شدت آ جائے گی مقبوضہ وادی میں چوبیس روز سے بھی اعتجاج اور جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے مظاہروں نے نسبتا پور امن کارگل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا کارگل میں شیٹر ڈاؤن کے باعث زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے وادی میں پرائمری کے بعد زبردستی سکول کھولنے کا ڈراما بھی رچایا گیا طلبہ کے وغیر سکول کھولے رہے پانچ اگر سے اب تک کشمیر میں پانچ سو مختلف مقامات پر بھارت مخالف مظاہرے ہو چکے ہیں دو سو پچاس سے زائد مظاہرے صرف سری نگر میں ہوئے جہاں ہر گھر کے واہر ایک فوجی تیانات ہے اہدے دار کے مطابق ان مظاہرین سے نبٹنے کے لیے پولیس نے پیلٹ گنز کا استعمال کیا جھڑپوں میں سو مظاہرین اور پتھراؤں سے پولیس کے تین سو اور پیراملٹری فورسز کے سو اہلکار زخمی ہوئے پانچ ہزار افراد کو گرفتار کیا گیا اہدے دار نے مزید کہا کہ پابندیوں کے خاتمے کے بعد مظاہروں میں اس سے کہیں زیادہ شدت آ سکتی ہے لوگوں کا غصہ اور ناراضگی میں سلسل بڑھتی جا رہی ہے حالات معمول پر لانے کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے گئے لیکن فیل وقت کوئی حربہ بھی کام نہیں کر رہا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں گھبرہت بڑھتی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ وادی بھر میں بلیک آؤٹ کا یہ حال ہے کہ سیکیورٹی فورسز کو بھی دہی علاقوں سے اطلاعات کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے سیری نگر میں مجود اے ایف پی کے رپورٹر نے کہا کہ کشمیری بھی بھرپور مضاہمت کے طور پر اپنی روزمرہ زندگی دوبارہ شروع کرنے کو تیار نہیں حکام میں سکول کھولے مگر بچے نہ آئے دکانیں کھولنے کی اجازت دی مگر لوگوں نے دکان نہ کھولی دوسری جانب بی بی سی نے وادی کی صورتحال سے متعلق اپنی تازہ رپورٹ میں بتایا کہ لوگوں میں استراب اور غیر یقینی کی کیفیت ہے اب حکومت کے لیے مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ تین ہفتے گزر جانے کے بعد بھی وادی میں معمولات زندگی بحال نہیں ہو رہے حکومتی سطح پر اس جمعود اور تعطل کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وادی میں مجود سری نگر کے نمائندے نے بتایا کہ جنے لاکھوں میں کرفیوں میں نرمی کی جاتی ہے وہاں اب تک دکانیں نہیں کھولی جا رہی ہیں کہیں سے بھی ہرطال کی کوئی کال نہیں ہے لیکن لوگوں نے رضا کارانہ طور پر ساری کاروباری سرگرمیاں معتل کر رکھی ہیں سکول کھولنے کا فیضہ اسی غرض سے کیا گیا تھا تاکہ سڑکوں پر ٹرانسپورٹ سے لگے کہ زندگی بحال ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود بچوں کے ساتھ 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 بھی حاضری دینے کے لیے تیار نہیں ہے ادھر پاکستان میں مظلوم کشمیری عوام سے ظہارے یک جہتی کے لیے پاکستانی قوم بھروں سے باہر نکال آئی اور دن بارہ سے ساڑھے بارہ بجے تک کشمیر آور منایا مرکزی تقریب شہرہ دستور پر ہوئی جس میں وزیر اعظم عمران خان نے ارکان پارلمنٹ کے ساتھ شرکت کی اور نوجوانوں سے خطاب بھی کیا ملک بھر میں دوپہر کے بارہ بجتے ہی پوری پاکستانی قوم سڑکوں پر نکال آئی اور سائرن بجائے گئے اور تمام بڑی شہراؤں پر ٹریفک سگنل سرکھ ہو گئے گاڑیاں جہاں تھی وہی رک گئیں قومی طرحانے کے ساتھ کشمیر کا طرحانہ پڑا گیا ٹیچرز اور طلبہ بھی سکولوں سے باہر نکل آئے اور کشمیری عوام کے لیے ہر قربانی دینے کا عظم کیا کشمیر کی آزادی کے لیے دعائیں کی گئیں ملک بھر کے تمام ائرپورٹس پر اپریشنل معاملات آدھے گھنٹے کے لیے جزوی دور پر موطل کیے گئے جبکہ آدھے گھنٹے کے لیے ٹرینیں بھی روکی گئیں کمیشنر، ڈپٹی کمیشنرز، اسسسٹنٹ کمیشنرز کمیشنرز، پولیس افسران اپنے دفاتر کے باہر اسی ٹائم پر باہر سڑکوں پر جمع ہوئے ان تمام ایویس کی ہیلیکاپٹرز اور ڈرون کیبنوں سے کوریج کی گئی عمران خان کا کہنا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کشمیری مسلمان نہ ہوتے تو پوری دنیا نے ساتھ کھڑے ہو جانا تھا لیکن افسوس کہ جب مسلمانوں پر ظلم ہوا تو انٹرنیشنل کیمیونٹی انصاف دینے والے ادارے خاموش رہتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ ہم سب کو سمجھنا ضروری ہے کہ بھارت میں کیسی حکومت ہے جو انسانوں پر ایسا ظلم ڈہا رہی ہے انہیں سمجھنے کے لیے آر ایس ایس کی فلاسفی سمجھنی ہوگی انیس سو پچیس میں بننے والی آر ایس ایس کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں کے خلاف نفرت تھا یہ سمجھتی تھی کہ ہندو سب سے بالاتار ہیں اس جماعت کا منشور تھا مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالیں یا دوسرے درجے کا شہری بنا کر رکھیں آج یہی نظریہ کشمیر میں نظر آتا ہے آر ایس ایس کے نظریہ نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا ہے یہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ کرسچینز کے لیے بھی برا ہے انہوں نے کہا کہ نہرو اور گاندی کے سیکلالیزم کی فلاسفی کو آر ایس ایس اور بی بی جی پر نہیں مانتی آر ایس ایس نے گاندی کو قتل کیا یہ نہ ہندوستان کائن مانتے ہیں نہ سپریم کورٹ اور آزاد جمع و کشمیر کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں یہ صرف ہندو دوا کو مانتے ہیں ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ مودی کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے ہماری فوج تھیار ہے لیکن دنیا کو پتا ہونا چاہیے ایٹمی قوت رکھنے والے دو ممالک کا آمنہ سامنا ہوا تو نقصان برسگیر کا نہیں پوری دنیا کا ہوگا موسیقی